محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کی کبریائی بلند کیجئے نعرہِ تکبیر اور ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ مخدوم اشرف خاندانِ مخدوم اشرف فیضانِ حضور قرب المشایخ جانشینِ حضور قرب المشایخ جانشینِ فقدوم اشرف شہزانِ حضور صوفیِ ملت عرصِ خلیفہِ حضور قرب المشایخ اللہ ما نوبان اختر خانفائق الجمال اپنی مشیخت اور پاکیزہ فکری تنتنو تنتران کے ساتھ ممبرِ نور پر جلوہ بار ہے اللہ ان کے وجودِ مشعود سے ہماری زندگی کی کھیدیوں کو آخرت کے لیے کامیاب و کامرہ فرمائے عدیبِ شہیر نازشِ لوہ و قلم ماہرِ زبان و بیان ممتاز صحافی حضرتِ علامہ مبارک حسین مبارک صاحب جن کی فکر و نظر اور شعور و آگہی کی املیوں کو پکڑ کر ہم جیسے چھوٹوں نے چلنے کا ہنر سیکھا وہ تشریف رکھتے ہیں مجھ سے پیشتر خطیبِ زیوکار سلطانِ خطابت حضرتِ مولانا سلطان رضا صاحب قبلہ نے یقیناً آپ کی سماتوں کی زمین پر اپنی خطابت کی سلطانی کی نقوص چھوڑے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے باکرامت رکھے دعاوں میں اثر ہو نہ ہو مگر دعا ہے کہ تا قیامت رکھے شہزادِ شیر و سخن حضرتِ کفیل امبر کو ہمیشہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں اللہ ان کی فکرے کی تراوٹ کو اور بھی حسنے کی دوشیزگی عطا فرمائے شائرِ اسلام ہندوستانگیر شہرت یافتہ صناخانِ مصطفیٰ حضرتِ زم زم فتح پوری کو آپ نے سمات کیا کس کس کا نام لیا جائے کس کس کو چھوڑا جائے ہر کوئی اپنی جگہ پر اپنے لب و لہجے کے ساتھ انفرادیت کے پتے دیتا ہے دروش شریف پڑھئے تو بس دس منٹ آٹھ منٹ سات منٹ کی گفتگو آپ کے گوشت گزار ہو جائے دروش شریف پڑھیں اللہمہ صلح حلا سیدینا و مولانا محمد مادن الجود والکرم مم بعلیم والحلم والحکم بارک وسلم جی چاہتا ہے کہ دو تین شیر سناتے ہیں تو ایسے بولیے گا تو تھوڑی سنائیں گے مشکورا کر سبحان اللہ بولیے تب سناتے ہیں بس جلدی سے دو شیر اور اور یہ ارس سراپا قدس سے ہے اس مرد دروش کا جن کی سوچ کی زمین کا سلطان صرف وہی تھا جسے ہم سلطان مخدوم اشرف کہتے ہیں حضور قدر مشائی کی دعاؤں کا خوبصورت نام ہے حضرت مولانا ناظر اشرفی صاحب پہلا آل رسول سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا ناظر اشرفی صاحب پہلا میں نے ان کی زندگی کے کچھ حصے دیکھے ہیں سادگی میں قیامت کی عدہ تھی ہم جیسے چھوٹے لوگ اگر کبھی خطابت یا ترنم کے حوالے سے کچھ چھیڑ دیتے تو حضرت مولانا ناظر اٹھا اٹھا کر دیکھتے دونوں لب ہلا ہلا کر دعا دیتے لب اور آنکھیں ایک ساتھ اس طرح دیکھتی معلوم ہو کہ ان کے لب دعا دے رہے ہو تو ان کی آنکھیں آمین کہہ رہی ہو اور ان کی آنکھیں دعا دے رہی ہو تو ان کے لب آمین کہہ رہے ہو مختصر سی زندگی میں میں نے ان کو اسی طرح محسوس کیا اساگر نواز ہو ذرہ نواز ہو چھوٹوں کو پیار دے کر بڑا بنانے کا ہنر ان کا خاص تیور تھا چونکہ حضرت شہزاد سوفی ملت تشریف فرما ہے ان کی موجودگی کا فائدہ دعاوں کی صورت میں اٹھانا چاہیے اور نازش لوہو قلم حضرت اللہ مبارک حسین مبارک سابقی بلد تشریف رکھتے ہیں اور حضور نازر ملت کے دونوں شہزادگان کو دل کیا تھا غیرائیوں سے مبارک بات اللہ نے جس میں دو رکھا ہے دل ایک اور دعا ہے کہ یہ دل ہمیشہ ایک ہی رہے اور دونوں ایک ساتھ صاحبِ مزار کے تعلق سے یہی کہیں آپ کو پایا دل ہی دل میں آپ کو پایا دل ہی دل میں چین گوایا کچھ آپ بھی تو بولیے مجھے حصہ لگے کہ سمجھ کر بولنا جالے کے جیالوں کی فطرت ہے آپ کو پایا اور ذرا تیز آواز میں آپ کو پایا دل ہی دل میں چین گوایا دل ہی دل میں تیرے نظر سے زخمی ہو کر تیرے نظر سے زخمی ہو کر خون بہایا تیرے نظر سے زخمی ہو کر خون بہایا دل ہی دل میں اور سرکار تیرے نظر سے زخمی ہو کر خون بہایا دل ہی دل میں اور خون کے بعد اپنے ہی خون سے ہوری کھیل اپنے ہی خون سے ہوری کھیل ان کو دکھایا ارے بولو نا دل ہی دل میں اپنے ہی خون سے ہوری کھیلی اپنے ہی خون سے ہوری کھیلی ان کو دکھایا دل ہی دل میں اور ایک ایک دن کا میں نے چن کر ایک ایک دن کا میں نے چن کر محل بنایا محل بنایا محل بنایا سب بولو تاکہ اگلا شیر آ جائے محل بنایا دل ہی دل میں آپ کو پایا دل ہی دل میں چین کم آیا دل ہی دل میں اور گھر کو سجا کر مہمہ بنا کر گھر کو سجا کر مہمہ بنا کر krkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkrkr سچ تو یہ ہے آپ کو پایا سچ تو یہ ہے رب کو پایا دل ہی دل میں تو یہ تو جو تقریر کا حق ہے تحت لفظیں پڑھنا وہ میں نے سنا دیا مگر ترنم باقی اور میرے پاس بھی مذکر ترنم ہے اس لئے سننے کا مزاج رکھئے محبت سے مشکرہ کر بولئے سبحان اللہ حضرت موجود ہے ہمارے علامہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے بسیم بابو یہ ارسے کی تاریخ ہے اس لئے لبوں پر تبسم کی لکیریں ہمیشہ نظر آنی چاہیے بہت مشہور کلام ہے میں سنا رہا ہوں نہ پوچھ ان کی نہ پوچھ ان کی یہ سید ہے چاہے تھوڑی دیر روک تو بابو اس چاہے نے پورے ملک کو پرباد کر دیا رکھو بھائی نہ پوچھ ان کی یہ سید ہے سیادت ہو تو ایسی ہو ایک ایک فرد کہیں سبحان اللہ نہ پوچھ ان کی نہ پوچھ ان کی یہ سید ہے سیادت ہو تو ایسی ہو ہاں سب ایسا نہ سب ایسا شرافت ہو تو ایسی ہو اور حضور اللہ مبارک صاحب قبلہ یہ کلام میں نے جماعت خامسہ میں پڑھتے ہوئے مبارک پور میں جب یادِ اشبی منایا کرتے تھے اس میں لکھا ہوا یہ کلام نہ پوچھ ان کی یہ سید ہے سیادت ہو تو ایسی ہو ہاں سب ایسا نہ سب ایسا شرافت ہو تو ایسی ہو وہ شمنا کی حکومت چھو کر غربت میں آ بیٹھے وہ شمنا کی حکومت چھوڑ کر غربت میں آ بیٹھے ارگدائی فقیری میں شہر شاہی حکومت ہو تو ایسی ہو فقیری فقیری میں شہر شاہی حکومت ہو تو ایسی ہو پورا مجموع ہاتھ اٹھا کر کہ یا اشرف اور بلند آواز سے یا اشرف اور بھبت سے کہو یا اشرف وہ شمنا کی حکومت چھوڑ کر غربت غربت میں آ بیٹھے ارگدائی ارگدائی فقیری میں فقیری میں شہر شاہی حکومت ہو تو ایسی ہو کھولے عامال کے دفتر رشتر کھولے عامال کے دفتر تو پیشی نظر اشرف کھولے عامال کے دفتر تو ہو پیشی نظر اشرف میری قسمت چمک جائیں قیامت ہو تو ایسی ہو میری قسمت چمک جائیں قیامت ہو تو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو آریکشن کھولے عامال کے دفتر تو ہوں پیشی نظر نظر اشرب میری قسمت چمک جائے قیامت ہو تو ایسی ہو اللہ کرے دل کی کسی کونے سے خاموش طریقے سے آمین کی صدا اس تصور میں نکلے کہ کاش وہی دور آجائے کاش وہی دور آجائے شیر پیشکران بلادہ فرمائے دیکھئے کچھوشہ مقدسہ بریلی شریف محادث بولتے تھے اور مجدد اس کو سنتے تھے محادث بولتے تھے اور مجدد اس کو سنتے تھے خطابت ہو خطابت ہو تو ایسی ہو سماعت ہو تو ایسی خطابت ہو تو ایسی ہو دروش شریف پڑھ لیں اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم بارک وسلم بس پانچ منٹ کے اندر مجھ کو ایک بات کہنی ہے اور اپنی دفتہ کو تمام کرنی ہے مخدوم المل مخدوم جہاں سلطان المحققین سیدنا شیخ شرک الدین یہیہ منیری رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور زمانہ مکتوبات کی صورت میں کئی کتابیں ہیں ایک کتاب ہے مکتوبات دو صدی آپ اپنی کتاب کے ایک مکتوب میں اپنے ایک مرید کو خط لکھ کر سمجھاتے ہیں پہلے سمجھایا جاتا تھا دلوں کی آلائش دور کی جاتی تھی گندگیاں نکالی جاتی تھی اور مرید کو مراد بنانے کی کوششیں ہوں اللہ گرے بقول مجاہد دوران حضرت علامہ سید مظفر حسین کچوچوی علی رحمت و رزوان ہم آگے کی طرف نہیں بڑھیں پیچھے کی طرف جائیں آگے تباہی ہی تباہی ہے پیچھے پلٹ کر چلیں گے تو ہمیں صدیق اکبر ملیں پیچھے پلٹیں گے حضرت عمر فاروق ملے گا پیچھے پلٹیں گے حضرت عثمان غنی عثمان غنی کی شرم و حیاء کا جھوبر ملے گا پیچھے پلٹیں گے مولائے کائنات کی شجاعت کی تلوار زلفقار نظر آئے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے بجائے ہم پیچھے پلٹیں جہاں سے ہماری کامیابیوں کی داستان لکھی گئی اللہ کرے کہ ہم پیچھے پلٹ کر اپنے بجرگوں کیوسی تاریخ کو گلے لگائیں سرکار مختون اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حسن نیت جب تک نیت ہے خسن نیت جب تک نیت ہے اس کے سواب کی کوئی حد نہیں جب بولو سبحان اللہ تو پانچ ملک میں کلیر کرو خسن نیت جب تک نیت ہے اس کے سواب کی کوئی حد نہیں مگر جب نیت عمل کی صورت میں ظاہر ہو جائے پھر اس کے سواب کی حد ہے اس کے سواب کی حد ہے تصور ہے مدرسہ بنے جب تک مدرسہ نہیں بنا خسن نیت کے ساتھ مدرسہ بنانے کا سفر جاری ہے سواب چل رہا ہے سواب پڑھ رہا ہے سواب نکل رہا ہے سواب زندگی کے کشکول میں آتا جا رہا ہے مگر جیسے ہی امارت کھڑی ہو گئی جیسے ہی مدرسہ بن گیا آپ نے جو حسن نیت رکھاتا وہ حسن نیت مدرسے کی صورت میں موجود تو جب تک ہوا نہیں سواب لا محدود جب ہو گیا تو سواب محدود اب اس پر پھیلاؤں تو بہت دیر کی افتگو ہو جائے اب ذرا بس اسی سرکار مخدوم کے جملوں کے تناثر میں تھوڑی دیر کے لیے صاحب مزار کی زندگی کو تلاش کروں ان کی زندگی میں حسن نیت اور حسن نیت نے عمل کا لباس بہنا تو بھی سواب اور اگر لباس نہ پنسکا تو بھی سواب مگر ایک یہ مطلب ایک پیکرے محسوس میں مطلب ایک مرد ترویش میں مطلب ایک فقیر میں مطلب ایک صاحب مزار میں مطلب ایک حضرت اللہمہ ناظر الشفیق کی صورت میں سواب دونوں طرح ہے محدود کا جلوہ بھی ہے لا محدود کا جلوہ بھی ہے ان کی نیت تھی بیتہ عالم بنے ان کی نیت تھی بیتہ مفتی بنے ان کی نیت تھی شاگردوں کی جماعت چلے ان کی نیت تھی مختوب شرف کا مشن چلے ان کی نیت تھی سرکار امام احمد رضا کی فکر و نظر کا پرچمل ہے ان کی نیت تھی حضرت قطب المشائف کی قطبیت کے عشق کا جاتو چار سبھے ان کی نیت تھی جب تک بیتہ مفتی نہیں ہوا سباب چلتا رہا جب تک کہ شاگرد قاری نہیں ہوا سباب چلتا رہا جب تک کہ شاگرد عالم نہیں ہوا سباب چلتا رہا بیتہ مفتی ہوا سباب محدود ہو گیا بیتہ عالم ہوا سباب محدود رہا بیتہ کو شاگرد قاری ہوا سباب محدود ہو گیا نکر یہ تو محدود سباب کا چلوہ ہے نکر مجھ کو کہنے تو آج جو چاتر کی چورت میں آرام کر رہا ہے لیٹ کر مرتے فقیر اس کی زندگی کے محدود کا یہ عالم ہے کہ اب علامہ مفتی مندر اگر اپنا علمیں آگے ملایں تو شواب ان کو ملے شاگرد کا شاگرد علم میں بڑھائیں تو شواب ان کو ملے ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد علم میں بڑھائیں تو شواب ان کو ملے اور خودہ کی قسام خودہ کی قسام صاحبِ مزار کا مشن تھا کہ حضرتِ سلطان حضرتِ غوثُ الالام محبوبِ یستانی تارکُ السلطنت سید اوہد الدین اشرف جہانگیر سمنانی کا مشن چلتا رہے تو قیامت کی صبح تک میرے مخدوم کا مشن چلتا رہے گا اور جب تک میشن چلتا رہے گا اس مردِ درویش کا سواب چلتا رہے گا نعرہِ رسالب فیضانِ مخدوم اشرف فیضانِ قطب المشایخ ان سے خلیفہِ قطب المشایخ ارے محبوب سے حال دھا کر کہے تو یا اشرف یا اشرف یا اشرف ارے سمنان کا بادشاہ جب سادگی کا لباس پہلے تم مملکتِ جن کا بادشاہ پیہ تب سے حاضری ارے بولو نا بولو نا بولو نا جب سمنان کا سہزادہ اپنے وجودے سیادت پار حسنی جسم پار حسینی پتن پار اپنے بزرگوں کی پاکزہ سنتوں کا لباس فاخرہ پہن لے تو پھر حضرتِ خضر بھی نواز دیں حضرتِ خضر بھی نواز دیں تو گویا صاحبِ مزار نے یہ کہا ہوگا کہ جب سمنان کی سلطنت کو چھوڑنے والا فقیر سلطان ہے تو پھر سلطان کا غلام بھی سلطان ہی ہوتا ہے ارے مدینے والے مصطفیٰ کا غلام صدیق سلطان ہے عمر سلطان ہے عثمان سلطان ہے مولا علی سلطان ہے آقا حسن سلطان ہے مولا حسین سلطان اور حسین تو ایسا سلطان ایک بات یاد آگئی ایسا سلطان جب بولو گے تب بولوں گا ہاں تجھا کر بولو یا شرف یا شرف ایسا سلطان ایسا سلطان وقوف تھا دو کہ دنیا کے سارے بے وقوفوں کی سرداری تجھ کو مسلم کتنا بڑا بے وقوف تھا دو بسرا کے لیے کوفہ کے لیے عراق کے لیے کربلا کے لیے زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے اس حسین سے دشمنی جس حسین کی سرداری میں جنت رہتی ہے ایسا سلطان ایسا سلطان ایسا سلطان ایسا سلطان ایسا سلطان ارے بک بول دو تو آگے بول دو ارہا ہاتھ اٹھا کے بول دو تبا جو چاہو جنت کتنی بڑی مفتی مندر سان جنت کا ایریا کتنا بڑا جنت کا رقبہ کتنا ہائی کوئی جو بتا ارے آپ کیا بتاؤگے بڑے بڑوں نے نہیں بتا بول دو ارے بڑے بڑوں نے نہیں بتا اس لئے کہ جنت بڑی ہی اتنی ہے اور جنت بڑی ہی اتنی ہے ایسا سلطان ایسا سلطان تو سسرال والوں کو بیشت نہیں سنا آپ تو میرے گھر والے مسکرہ کر بولیے نا سبحان اللہ تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ جنت کتنی بڑی تو جنت کے ایریا جنت کی سرہت جنت کی چوائی جنت کی لمبائی پار اب تک کسی کتاب میں کھل کر کوئی بات نہیں ہوئی ہاں اتنی بات نکل نکل کر آئی ہے کہ جنت کے دروازے آٹھ جنت کے دروازے ارے انگلی دکھا کر بولو جنت کے دروازے بھائی صاحب سوئیے مت میری تقریر کا مدر آپ کی نین کی تلوار سے نہ ہو جائے محبت سے بولیے سبحان اللہ درجی لگا کر بولو سبحان اللہ جنت کے دروازے سب بولو ارے انگلی دکھا کر بولو ارے انگلی دکھا کر بولو جنت کے دروازے آٹھ ایک دروازے اُس کی چوڑائی کتنی ایک دروازے اُس کی چوڑائی کتنی مسیم بھائی میں نے پہلے ہی آپ کو جملے کی مار دے دی تھی مشکور آئیے گا آپ کے تبسم کے حریمِ عشق میں میری خطابت کی شہزادی کو تھوڑی دیر بیٹھنے کی اجازت کو دیتا ہے ارے محبت سے بولو سبحان اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ ایک جنت کی چوڑائی ایک جنت کے دروازے کی چوڑائی اتنی کہ ایک وقت میں سات لاکھ جنت ہی جائیں گے ایک وقت میں ایک وقت میں بابو آپ بتائیے ایک وقت میں ایک وقت میں جنت کے ایک دروازے سے سات لاکھ لوگ جنت میں جائیں گے دروازہ آٹھ دروازہ 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 آٹھ تو ایک وقت میں سات اٹھی چھپان چھپان لاکھ ایک وقت میں حسین کی جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے ارے یزید تیرے پاس تو اتنی بڑی فوج نہیں ہے ایک وقت میں حسین کی جنت میں داخل ہونے والوں کے غلاب چٹمی ہے آرے ہاتھ بھاگے بھولو نا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 لگتا ہے حسین نام بھی کتنا حسین لگتا ہے حسین لکھ کے تو دیکھو حسین حسین لکھ کے تو دیکھو حسین یہ تو چوڑائی کی کہانی لمبائی جنت کے سردار ہیں حسین جنت کے سردار ہیں حسین الحسن والحسین اب ایک تقریب پوری نہیں کرنی میں ایک جملہ دے رہا ہوں جنت ایک سردار دو جنت ایک سردار ارے انگلی اٹھا کر بتائیے نا سردار ہاں انگلی اٹھا کر بتائیے نا میرے دوست سردار دو ایک گاؤں میں دو مکھیا ہوا ہے کیا ایک ساتھ ایک زلہ میں دو بیم ایک سٹیٹ میں دو مکمنتری ایک ملک میں بیق وقت دو پرائی منشتر ایک جھوٹا ایک سچا ایسا ہوا ہے ارے یہ تو چھوڑو نا بھائی یہ جھوٹوں کی منڈی ہے رات دن دوری نے کتنی اچھی بات کہی تھی اللہ کا کہا ہے سچ بولو اور آگے لکھا تھا کہ دروازے پہ اندر میں جھوٹوں کی ایک منڈی ہے اندر میں جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر بھوڑ لگا ہے سچ بولو یہ جھوٹوں کی منڈی میں نے الجامدل شفیہ مبارک پھوڑا حضور حافظ ملک کی دعاوں میں جب خونے جگر نے اپنا رکھ سکیا امارت روز بنتی ہے مگر الجامدل شفیہ روز نہیں بنتا الجامدل شفیہ کو پنانے کے لیے کچھاوچا سے سرکارِ اشرفی میاں کو لینا ہوتا ہے پرائلی سے مفتی آسپ کو لینا ہوتا ہے پتہ نہیں میں نے بہت اچھی بات کہہ دی آپ کو پتہ نہیں چلا مجھے اطلاع نہیں دینی پڑے کہ کب آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے جب بول دو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ اور طبیعت سے بولو سبحان اللہ اور طبیعت سے بولو سبحان اللہ تو بات کہیں سے کہیں نکل نہ جائے میں نے پڑھا جامدل شفیہ مبارک جب میں جماعت خامسہ میں تھا اب تو بیس سال سے تقریروں کے حجوم میں کچھ ایسا محبت بھرے جن کی صورت میں تو افضا جمع لیا ہے کہ درسگاہ سے رشتہ گھوڑ گیا ہے مگر مجھ کو یاد ہے آج بھی کہ میں نے پڑھی تھی ایک کتاب حضرت علامہ سعددین تفتہ زانی علی رحمہ کی غالباً وہ کتاب نام زہر سے نکل رہا ہے کہ اللہ ایک کی تو عقلی جواب میں یہ کہ اللہ ایک ہی ہے ماد اللہ دو سوچنا اس لئے کہ دو ہو تو فساد ہوگا دو ہو شرع قائد نصفی دو ہو فساد ہوگا ایک کہے گا بارش ہو ایک کہے گا سکھاڑ ہو ایک کہے گا روتی کھلا ہو ایک کہے گا چاول اختلاف ہو مگر جنت ایک پتہ نہیں میں کہاں بولا ہو اس کو پتہ لگنا چاہیے مجھے معلوم ہونا چاہیے حسینیوں کے بیچ بولا ہو اور محبت سے بولو یا حسین یا حسین جنت ایک سردار دو تو تمشیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین اب مجھے کہہ لینے تو نبوت کا جو پی کرے محسوس مصطفیٰ جانے رحمت کی صورت میں کبھی مکہ میں کبھی مدینے میں رہا اسی پی کرے نبوت کو تمشیل نے دو حصوں میں دنیا کی نظر کے سامنے رکھا سر سے ناف تک حسن تصفیر مصطفیٰ ناف سے لے کرباؤ تک حسین تصفیر مصطفیٰ اب جمالی کو آ کے پڑھ کر پولنے کیا جاہ سبتے تو ایک پر کرے محسوس کی تمشیل کی صورت میں دو حصے آدھے حسن آدھے حسین محسوس تو ایک سے دو اب بظاہر حسن enf میکر دونوں کا مزاج ایک ہے دونوں کی فکر ایک ہے دونوں کا خیال ایک ہے دونوں کا احساس ایک ہے دونوں کا وزدان ایک ہے دونوں کا حصے ایک ہے دونوں کی سیاست ایک ہے دونوں کی بسیرہ دیکھیں دونوں کی بسارہ دیکھیں تو جو فیصلہ حسن کردے وہ حسین کا ہو جائے جو فیصلہ حسین کردے وہ فیصلہ حسین کردے اب یہی پرسجیوں اپنا حقیدہ روشن کردو میرے آلی کی عظمت کا کوئی جواب نہیں مگر ہم سنی ہیں تو عظمت معاویہ پر بھی جان قربان پھر میں جملہ کہوں گا پتہ نہیں میں کہاں بولو پتہ نہیں میں کہاں بولو محبت سے بولو سبحان اللہ تو آپ اگر حسن حضرت امیر معاویہ سے دوستی فرمالے تو حسین کی دوستی اور اگر میرا حسین یزید اور یزید کی پوری فوج سے جنگ کرے تو میرے حسن کی جنگ اور جنت کے سردار حسن و حسین تو جسے جنت میں حسن لے جائیں اسے حسین لے جاتے ہیں جنہیں حسین روک دے ہیں اسے حسن روک دیتے ہیں کتنا بڑا سردار ہے جنت کا کہ ایک جنت اتنی بڑی جنت سردار دو مگر کبھی اختلاف نہیں سرداری چھ مہینے کی بھی نہیں سرداری آٹھ مہینے کی بھی نہیں ایک جنت ارے دنیا خط میں ہو جائے گی ایران خط میں ہوگا ہندوستان خط میں ہوگا قبر کی دنیا سے اٹھائے جائیں گے حسن میں حساب و کتاب بھی ہو جائے گا حسن بھی چھوٹے گا قبر بھی چھوٹے گی نگر حسین تو جنت کا سردار ہے تیری جنت کی سرداری نہیں تو بات نکل گئے بھر سمیٹ دیتا ہوں مسکرہ کے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت کو جنت کی چوڑائی تو آپ نے دیکھتے ہیں سات لاکھ ایک دروازے سے ایک وقت میں اچھائی اچھائی آج ہی خبر آئی کہ ہندوستان نے جھنڈا گاڑ دیا چندریان پہ جھنڈا گاڑ دیا جھاڑ دیا اچھی بات تھی خوشی ہے ہمیں ہمارا ملک ہے بھارے نفرت کے پجاریوں کو اللہ تباہ کرے اب محبت کی دکان کھولنے والے کو کامیابی ملے در محبت سے بولو سبحان اللہ میں پورے ہندوستان کے سٹیج پر اگر سب سے زیادہ کسی سے درتا ہوں تو نقیب سے وہ مائک پر آکے نہیں بولتا ہے بند کی اونلی اللہ سلامت رکھے یہ میرے عزیز ہیں باہوش ہیں تلک مزاج بھی ہیں مگر بڑے بھائی ہونے کے ایسے جو چھوٹوں کی تلک مزاجی سمحالا میرا کی محبت سے بولیے سبحان اللہ بس تھوڑی سی بات جدت کی لمبائی کتنی ہے ایک دروازے کی لمبائی بولنا ہوں میں آپ کو ایک روایت میں زمین سے آسمان تھا زمین سے باہر نکلیے گا زمین پہ کھڑے رہیے زمین چھوڑیے گا گر جائیے گا مر جائیے گا زمین پکڑ کر اوپر دیکھئے آسمان آسمان اسی آسمان کے نیچے سورج اسی زمین آسمان کے نیچے چھانے اسی آسمان کے نیچے تاروں کی بارات ہوا خلا پھول پتی سب پہاڑ سب اسی آسمان کے نیچے سائنس کی یہ بات میں نے کہیں پڑھی کہ جو ستارے کتنے کوئی بتا پایا ہستے ہیں مگر ستاروں میں جو سب سے چھوٹا ستارہ ہوتا نا سب سے چھوٹا وہ بھی زمین سے بڑا وہ بھی زمین سے وہ بھی زمین سے وہ بھی زمین سے بڑا جب جنت کے دروازے کی لمبائی میں سورج داخل ہو جائے چاند داخل ہو جائے ستارے داخل ہو جائے آسمان بھی داخل ہندوستان بھی داخل ہو جائے پاکستان بھی داخل ہو جائے جب ایک تارہ ایک تارے میں سب دور تاروں کی بات چھوڑو کیسی سرداری ہے حسین کے کیسی سرداری ہے آقا حسین سب 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 اسی کے نیچے سب اسی کے نیچے یزید اور تیری دنیا کتنی بڑی تھی بسرہ کوفہ دماز کربلا تھوڑی دیر کے لیے ظاہری حکومت مکہ پر مدینے پر مگر مجھے معلوم ہے ہندوستان تیرا نہیں تھا جرمن تیرا نہیں تھا جاپان تیرا نہیں تھا چائنا تیرا نہیں تھا گوڑیا تیرا نہیں تھا اتنی چھوٹی سی زمین کے لیے جس حسین کے دروازے کو چھوڑو دروازے میں کسی حصے میں ایک چھوٹا سا تارہ دکھ جائے ایک چھوٹا سا تارہ دکھ جائے تو اس تارے میں پوری زمین چیمنٹ جائے تیرا بسرہ کہا ہے تیرا کوفہ کہا ہے تیرا دمشق کہا ہے تو اب جلدی سے جوالی کو کہنے کی اجازت دیکھو یزید نہ تیری سلطنت رہی نہ تیری زمین رہی نہ تیرا خاندام رہا نہ تیرا علاقہ رہا نہ تیری فوج رہی نہ کر دیکھ نہ کر دیکھ نہ کر دیکھ مصطفیٰ کے نوازِ آقا حسین اور مصطفیٰ کے بیٹے آقا حسین کے گھرانوں کے لال حسینی لباس میں حسینی لیبر میں چلتے ہیں جب کربلا سے تو بظاہر لٹ کر چلے بظاہر سب کچھ لٹا کے چلے نہ کر بغداد نے کہا یزید مر گیا حسین زندہ ہے عجمیر نے کہا یزید مر گیا حسین زندہ ہے اور مخدومِ اشرف کی تیوری سے آواز آئی آشیب زدوں نے پکار کے کہا جناتی مریضوں نے پکار کے کہا نیر کا پانی پینے والوں نے پکار کے کہا اشرف کا نعرہ لگانے والوں نے کہا یزید تیری زمین کا پتہ نہیں چلتا نگر ہندوستان میں کچھوچا بھی حسنی سرزمین ہے کچھوچا بھی ہوں سبان اللہ نارا ہے تکبیر